اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ حضرت بریلوی نور اللہ عمر کا دوہو داتا صاحب علیہ رحمہ کا عورس مبارک جمعیرات کو ختم ہوا اب آگے آلہ حضرت بریلوی کہانے اس کے بعد امام ربانی وجہت دل فسانی کہانے تو آلہ حضرت بریلوی نے جو فتاوہ رزویہ کا خطبہ لکھا ہے ہم جن کو مانتے ہیں نا ان کے علم کا بھی جواب نہیں ان کی غیرت کا بھی جواب نہیں اور ان کے پیرے کا بھی جواب نہیں تو آلہ حضرت بریلوی جیسا خطبہ چودہ سو سال کے اندر کسی نے اپنے فتاوہ کا ایسے نہیں لکھا میں بزرگوں کی کشتی نہیں کراتا لیکن یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رزا کی طرح کوئی سہرے بیان نئی ہند میں باغ سے فشائے ہدا مجھے شوخی یہ طبع رزا کی قسم آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ جنت کی بلبلیں ایک درخت سے اڑ کر دوسرے پر جب جاتی ہیں اور کوئی طرح نہ پڑے یا نہ پڑے یہ ضرور پڑتی ہیں کہ جو احمد رزا نے پیرا دیا وہ کسی نے نہیں دیا توجہ پیسے دے کر مارے لگوانا ہو رہے اور جنہوں نے حضور کی عزت پر پیرے دیئے ان کے نعرے پیسے کے بغیر ایسے لگتے ہیں صدیاں بھی گزر جائیں اور آلہ حضرت نے تو یہاں تک بات کر دی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام حضور جب قیامت والے دن تشریف لائیں گے نا وَنَا عَبَّلُ النَّاسِ خُرُوجَنِ ذَا بُعِسُّا وَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُّا وَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا آنسَتُّا وَنَا شَفِيُّهُمْ اِذَا حُبِسُّا وَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا يَعِسُّا وَالْقَرَامَتُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِي وَلِوَعُ الْحَمْدِ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِي نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے فیلے قبر انور سے میں باہر ہوں حضور نے فرمایا جب ساری دنیا چپ ہوگی حضور فرما نے کہا لنے اس دن میں کرا کیوں جی خطیب صاحبی یہ بات سمجھتے ہیں مولانا فاروق الحسن اور باقی جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں شاہ جی تو سید ہیں ہاں جی اے لولاق دے مالک ہور سید بابا بلے شاہ فرمائن اے سید لولاق دے مالک ہور سید کٹیاں مچھیاں دے چور اے لولاق دے مالک تو حضور فرما دن میں اس دن ربنا لمبی گل گا اللہ یہ اسی کی تو تیاری ہو رہی ہے نا آپ کبھی بھی جب حضور کی بات ہو نا میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں جے دل نمن ہے نا تو بندہ میں فیلے چوچھ چلا جائے لیکن جو گل حضور دی ہوئے نا تو اپنی اتارہ جوڑ کے بیٹھے ہیں میں تو ارنہ سچی گل کر رہے ہوں تھے تو آواز بھی اچھی ہوئے تو بندہ برباد ہو جاندہ تو اوہی عدب آج بھی لازمی ہے تو اسی میں نے کہتی دیکھا جماعی لیندیاں کوئی بھی تقریر کر رہے ہو میں دو نومبر دی ساری رات بھی بیٹھا رہے ہیں میں انجے بیٹھا رہے ہیں اے بلکل چھڑ دے اور لبائے کر رہے ہیں تبدیلیاں باقی بھی لیایاں یہ بھی تبدیلیاں اپنے اندر لیاو جتنی دیر بیٹھنا ہے بندہ بھیک ہے یار کمال ہے یہ کیوں جب بندے انجا رہے ہیں جو میں حضور دی امام حسین فرما دے ہیں میں آپ نے ابا جی کوڑو پچھا اور سنو یہ نہیں حدیث پا پانچ تن دن آدھ میں پانچ یاد کی دیاں دو امام حسین کوڑو دو امام حسین کوڑو تو ایک مولا نہیں توجہ ہو لیکن ایک گال ضرور ہے بچے کا گال سنو لا يجتم وحب وحاولا الاربا تے فی قلب منافق اے نبی علیہ السلام چھوٹی عید تے وڈی دوان تے دوسرے خطبے ویچے حضور خود ہے پڑھ دے ہوں عید تے اجتماع ویچے حضور کیا فرماتے تھے اگر کسی نے اس آئینے ویچے اپنی شکل گندی نظر آوے نا اہنا جلسہ کرا رہے ہیں اہنا گل نہ کرے بلکہ اپنا مو درست کرے نا جی مولانا کیا بات کر گئے میں نے کہا میں نے کچھ بھی بات نہیں کی میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں لا يجتم وحب وحاولا الاربا تے فی قلب منافق لا يجتم وحب وحاولا الاربا تے فی قلب منافق بعض دفعہ رسول اللہ خود تین واری گل ارشاد فرمان دے تاکہ لوگا انہوں سمجھ آ جائے اے بخاری شریف کتاب العلم جدیس ہے علم دے باب اچھے کہ حضور سمجھانواستے بعض دفعہ ایک گل ترے واری دور آ دے تے میں بھی اس سنت مطابق ترے واری عدیث پڑھن لگا دو واری ہو گئی تیسری واری پھر سنو تاکہ سمجھ آ جائے اتھو لے کے تے اتھے تاکاوے اتھو لے کے تے اتھے تاکاوے اتھو لے کے تے ادھر تاکاوے ادھروں لے کے پھر ادھر تاکاوے ایک گل پکی لا يجتم وحب وحاولا الاربا تے فی قلب منافق حبی بکرم وعمر وعثمان وعالی حضور نے فرمایا کہ قیامت تک کسے منافق تے دل لچ انا چارہ دی محبت جمع نہیں ہو سکتی کیڑے کیڑے فرما ابو بکر عمر عثمان علی بس دل ختم ہونا حق چاریان حق چاریان حق چاریان حق چاریان انگر کے نعرہ لاؤ حق چاریان حق چاریان حق چاریان حق چاریان حق چاریان اوہ حق چاریان حق چاریان زور لاؤ حق چاریان 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 مولانا فاروق الحسن صاحب نے پتا ہے تھانے میں جدو سی وی دن رہا میں مولانا نے پتا ہے کہ میں سب و شام کی خاندہ ساں مولانا نے پتا ہے زیادہ زیادہ دو نوالے ہیں اس تو زیادہ نہیں سکتا ہے آن جی اس نے باوجود نہ میرا جگر پھٹیا نہ میری جناب میدہ خراب ہویا نہ میں کوئی کمزوری اتھا چاہیے نہ آکھاں کمزور ہوئی ہیں تو یار پھر نعرے بھی میں انجھے لاندھا ہوں توجہ پہلے لاہوروں چل کے پنڈی فیض آباد تک ایمی نعرے لائے دوبارہ جتو آر لینڈ دے سور دے خلاف گئے پھر بھی نعرے اینجی لائے ہر جگہ میں نعرے اینجی لائے میرے ہاتھ کوئی نہیں ہوئے تو تسی ہاتھ کیوں نہیں چاہتے تو ہاتھ کے دے باستے سب آڑ کے رکھے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 ل یا رسول اللہ اللہ physically روحذن میں بھی cylinder کھڑے نہیں ہوں وہ پچھلے پھر پریشان ہوں گے کھڑے نہیں ہوں میں ، بیٹھ کے ذور کو زور بھی لگ دا حق جاری آر 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 اے نارا اہمین نہیں اللہ حضرت بریل بھی فرمایا جناں بنے گی محبانے چار یار کی قبر اے مجدد انتے مدینے ہو مجدد بن کے آئے تے جاگ دیں رسول اللہ دا دیدار کی تا مواجہ شریف اس باپے نے گن کی تی فرمایا جناں بنے گی محبانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چاہے اے دے زمانہ دے اس نارے بے کچھ اہمیں نا سمجھ رہا ہے میں تو اے دکل اہمیں نارے لگا رہا ہے حضورت دا مبارک ناں تا پھر اُدھی گھلی کائناتے چھو رہے ناں تا پھر دا ہنو پتا ہے پھر کتھے پرواز دے چلا جاندہ آلہ حضرت فرمایا جناں بنے گی محبانے چار یار کی قبر ایڈا بڑا بابا زمانت دے گیا اور حضورت در انوان تے حضورت زیارت کراؤ حضورت نے زیارت نہ کرائی تو کھڑے کھڑے عرض کیتی کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا اور تجھ سے کتے آزار پھرتے ہیں جدو اے عرض کیتی تے حضورت سامنے جلوہ دارو باس بھائی باس احمد رضا باس باس بھائی باس مات کیوں حضورت زیارت کراؤں تیرے جن لکھا کتے پھر دے توں اے تمنہ کیوں کی تی جدو اے کہنا تجھ سے کتے آزار پھرتے ہیں حضورت سامنے جلوہ دارو یہ وہ امام احمد رضا ہے انہوں نے یہ بات فرمائی عام بات ویسے بھی کر دیتا تو ہم نے ماننی تھی لیکن بابا تو بابا ہے بابا تو بابا ہے آجی بابا تو بابا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھے جن کے طلبوں کا دھومن ہے جن کے طلبوں کا دھومن ہے وہ آپ اے حیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہن چکے کرو ہنے تو ہنے کو مسائل ہیں ہنے تو ہنے نہیں پتے دی کتنا نور آنے دا انچاندی ہن چکے کرو شروان آڑیاں اور بڑی ہیں گلان توجہ لاو جی اگلی غالبی ابو بکر اے وی حضور جمع دعا عیدہ دے دوسرے خطبیج لا یج تمیوت اباد حضور اے وینار فرمان دے سن ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحد فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد ابن ابی و قاسن فی الجنہ و سعید ابن زید فی الجنہ و عبو عبیدت ابن الجراح فی الجنہ پھر آلہ حضرت اس حدیث تا ترجمہ اینج کی تھا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں ساڑھا بابا کیوں جی کل کر گیا اسے واسطے تو آڑے آخر تک میں نے چمک جو چیرے نظر آ رہا ہے آنا سی دوسرا شیر کی یہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم جنہو غلام آفتابم عظم آفتاب گویم ناس کھڑ گویم اور نام کر یہ گلہ کر دیا اور چمکتے ہوئے معدود تی غلام آ کہ گلہ میں چمکتے ہوئے یہ کر دے حک تاریار 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 اگلی گل بھی سن لے آلہ حضرت بریل بھی سانو دس گئے فرمایا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں دروت ان کے مولا کے ان پر ان کے اصحاب و عطرت پر لاکھوں سن آلہ حضرت بریل بھی فرمایا جی تیرے کروڑا ٹیم ہوئے نا تا پھر صحابت آلہ بیعت دے بارے تحقیق نہ کریں برکہ لکھا سلام پڑی ہونا ماجی تساں غلام ہو تو اڑے بھی کوئی حد کوئی نہیں تساں آلہ بیعت ہو تو اڑے بھی حد کوئی نہیں ساڑا اتنا ہی بابا جی کہے گئے سانو تحقیق دا ہونا کوئی نہیں فرمایا آج بلکل فرمایا لکھا سلام ہونا دے بھیجی سمجھائی بس اتنی بات ہے اسی قدی بھی گل قدنی کیتی جیدنا امت مسلمہ دے بھی انتشار پیدا ہوئے تے پاکان امت جڑے رسول اللہ دا پشاب مبارک گیرہ پی گئے گیرہ جنہ اپنا سارا مال حضورتے وقف کر دیتا حضورتی بارگاج پیش کر دیتا سیدنا صدیق اکبر کیوں جی سارا تے اپنی سوہ دو سال تھی تنخال لئی ہوئی بیت المال جمع کرا دیتی تے پیالا بھی جمع کرا دیتا تے اونٹ نیوی تے کمبل بھی تے جدو حضورت عمر کوڑ گیا تے حضورت عمر روپ ہیں فرمایا صدیق تسی تے جا رہے ہو کام بادنے مشکل بنا کے جا رہے ہو یا رجینا سب کچھ حضور نو دے دیتا ہوئے تے حضور فرمان میں سارے ہانتے کرزے اتار دیتے صدیق کا کرزہ بکایا ہے تے سارا کس کرن تے بعد پھر حضورتی بارگاہ پھر چونہ پھر حضورتی بیٹی دا مال کھا جانا سے ایک اللہ لازی تے کھو توڑی بڑی مہربانی ہاں جی لکھا سلام انا بارگاہ میں لکھا سلام انا دی بارگاہ میں لکھا سلام انا دی بارگاہ میں سایہِ مصطفیٰ و مایہِ استفاہ عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق باد الرسل ثانی اسنین حجرت پہ لاکھوں سلام اصدق السادقین اور سید المتقین جشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی اور ہمزبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الحدہ تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام و زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود اور دولتِ جیشِ اسرت پہ لاکھوں سلام اور یعنی اسمان صاحبِ کمیسِ حُدَا حُلَّ پُوشِ شَحَادَت پہ لاکھوں سلام اور مُرْتَضَ شِعْرِ حَدْ اَسْجَعُ الْأَسْجَعِينَ اور ساکھیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اور شیر شمشیر الزن اور شاہِ خیبر شکن اور پرتوِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام پارہاِ سُحُف انچہاِ قدس آلِ بیتِ نُبُفت پہ لاکھوں سلام اور جانِ سارانِ بدرو اُحُد پر درود حق گزارانِ بیعت پہ لاکھ سلام دسو جی کائناتِ جا کے آلِ حضرتِ برحیلوی دا سلام پیش کرو بڑے 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 کوئی منکر عوما نے اسلام دے تو انہاں بھی ڈیم پیڑا ہے حضور دی عزت آبرو دے نار انہاں دے غلامتِ عزت انجی چاہی دیسی جویں امام احمد رضا کی عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت توجہ توجہ بھائی اینج نہیں بھائی بابا جی نوانج خراج تحسین نہیں پیش کرنا عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت اینج کر کے بچے یہاں پتہ نہیں تو آڑے جو گڑے نہیں کھلے وہ تُسی کی کرنے رہنے ہو جدو حضور تھی گلا بے پھر اگلا جھلا کھا بے اے تا جلے آنڈا راتی محفل ہو رہی سی اے تا ویکھ دی کچھ انہیں انسانیں ہوئے پس انہیں جانا انہیں مانا پھر انہیں جانا انہیں مانا جنہ انا تھی خدمت کی تھی تھی جڑے انا تھی گھر والین انہیں بھی جانا انہیں بھی مانا انہیں بھی جانا بس اس طرح زور ناکے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت جنہوں کوئی آلہ حضرت بارے کوئی مسئلہ وہ بالکل نہ بولے جیڑا سمجھ دیں کہ آج مولی خادم بھی یہ گلنا تاں کر رہا آج یہ آلہ حضرت بریلوی اے برے صغیرے تباہو کاہ ملکہن کامترانمی شاید جرس فریاد میدارت کے بربندید محفل ہا یہ تھے دے محفل ملادت لوگ گلنا کر دیں آلہ حضرت نے اس ناتج لکھیا دلم قربانم اے دودے چراغے محفل مولد آلہ حضرت فرمان نے حضورت دی ملادت جلسہ اتھے جڑا چراغ جلے آنا اتھے تو جڑا دھویں اٹھے آ احمد رزاد ادل اس دھویں اتھے قربان آج باب ایتھے جا کے گل کر لے مگر داروں عظیم اے فیل رہے اور باب سنت رہو آلہ حضرت 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 عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت توجہ آگے کی رہا گیا جان سارا نے پدر احد پر دی کہلے آو ایک اللہ کرنی اپنی آسان ہے ساڑھیاں تے تقریرہ سن کے لوگ میں فیلے چوٹ جاندیں میں مول بھی کچھ کر رہوے یعنی کی مطلب ہے تے ہوڑے بم چلن لگا یاوے تے فیرنگ ہو جانی اینج رسول اللہ تے چکے ایسا حضرت عبود جانہ اینج رسول اللہ تے چکے ایسا تے ہر تیر عبود جانہ نو لگ رہے سا اور لا یا تے ہر رہ ایک واری بھی اینج نہیں کیتا ایتے تے ہونے پار خالی پٹاکا چلے نا تے میرے سمیت ہر بندی دے دل گھڑک جڑا ہے پتنے کیوں لگا ہے یا رہا ہر تیر کھا کے ایک واری بھی اینج نہیں کیتا تے جہ دو تیر کافران دے مگ گئے تے عبود جانہ اٹھ کڑے ہوئے تے جہ دو اینج کر کے پھر چلے آہ 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 جنتی 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 توجہ توجہ جنتی حضرت ابو دو جانا ہے ان چلے نا تے صحابہ فرمانے ان کل کن فوس ان جے جا رہے سن جی میں کڑے آڑی سے جانتی آہ 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 یعنی تیر بھی چکڑے بھی کوئے آہ اے گلان جنی ایسی بیان کرنے صحابہ او سن توں حضور دی عزت واسطے قدی ایک جملہ بھی قدی نہ کیا تے توں صحابہ دو پارے گلان کرنے توں حالے بیان دے بارے تجھے مولوی دے مسیدہ نہیں ہے صفحہ نہ بچا سکے تے جنہ دو سپر پاوراں توڑ کے پیرہ میں سوٹ دیتی ہیں انہ دے بارے گلان کرنے ہو جنہ نو جان دے ہیں کفن بھی نہ ملے جنہ نو جان دے ہیں میں کڑا مسلمانے میرے سامنے کھڑا ہوئے کہ جنہ پیٹ تے کدی پتھر بندے ہوئے تے سامنے پنجی ہزار دے لشکر کھڑے ہوئے پنجی ہزار دے لشکر تے پیٹ تے پتھر ہوئے تے پھر قرآن ہونا دے بارے گل کرے وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا عَبَادَنَ اللَّهُ وَرَسُولُوا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُوا وَمَا عَزَادَهُمْ إِلَّا اِمَانَمْ وَتَسْنِيمًا جدو صحابہ پنجی ہزار دے لشکر ویکھیا تے رسول اللہ سامنے جلوہ گھار دے پیٹ تے پتھر بن گیا تے صحابہ کیا آج جی تا مزہ آنے یا آج جی تا مزہ آنے کیوں جی جدو حضرت سعاد بن معاز جا رہے سن ام المؤمنین فرمانیان میں حضور دے حجر مبارک کے جو انہ دی آواز سن رہی سی سعاد بن معاز انہوں نے اسی پتا بھئی میں انہ دی گل سن رہی ہیں قریب تو حضور دے مبارک گھر تو گزرے نال تنوار لٹکائی ہوئی نال جناب کمان بھی تے نال تیر بھی تے نال نیزے لے ہوئے تے سعاد بن معاز جان دے ہیں جان دے ہیں کہہ رہا سن لبس کلیلن یدرک الحجہ حمل محسن الموت ایزا حان الاجل فرماؤ سعاد ٹھہر بھی جا یار وہ اتنی کیڑی جلدی ہے آج جہ موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات یہ تے سالی جنال بیک دے لوگ نعرے نہیں لان دے کہ درے کرفتاری نہ ہو جائے تو ساں دے میں صحابہ دے بارک اللہ کرنی ہیں جان دے جان دے ہیں جان دے ہیں ان کہہ رہے ہیں سن جان دے ٹھہر بھی تا جان دا اے ہونے دا ہم مارکہ پر پاہ ہونا رہا وہ سعاد چاہ موت آ جائے تو پھر کیوں نے جنال بیک دے خلاف دلنا کرنے نا انہوں نے میں جواب دتی جاما اسی جنال دا پیرا دے رہے ہو سانوی کوئی تنخواہ دیندہ آہ جی میں سچی کل کر رہا ہوں ورنہ ویلچیر دے بہتے لوگ دس روپے کوئی نہیں دیندہ کہان دے ہیں لوگ ویلچیر رہے کے راہ بڑا جان دیں تو میری ویلچیر لوگ کیوں چم دیں میں کہا ایک پالو کیوں چم دیں تو دس دے مولوی اپنی 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 اپنے تو دسو شیرہ کہان دا تنو پتہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا مولوی کوئی کچھ نہیں نہیں لوگ اگرنا مولوی ایسی ہوتے ہیں میں کہا اکبال تو دس کہنا جلیت ہے انہوں پتہ نہیں انہوں نے کوئی وفا کر گئے تھے بکھے تمہایا نہ درتے کیوں بد نصیبہ یہ میں میں نہیں پڑھتا یہ حقیقی بات ہے اور تمہایا نہ درتے کیوں بد نصیبہ عرفت میدانچ بخاری شریف موجود ہے عرفت میدانچ ایک لخت چوئی ازار صحابہ موجود حضور اونٹنیوں تے خطبہ دے رہے خطبہ سنا دیں یا یحنیس انی لارانی نجتنیو فی حادل مجلس ابدا انہ دماؤکم و انوالکم و عرادکم حرامن علیکم کا حرمت یومکم حضا فی بلدکم حضا فی شارکم حضا وسط القون ربکم فیصلکم عنا مالکم لا تدربو رقاب بادر لا تدربو رقاب بادکم ببادن علا کل شئی من امر الجاہلیت تحت قدمی موضون و دماؤ الجاہلیت موضوتن و ان اول دم من ادعو من دمائن آدم ابن الربیت ابن الحارس کانا مستردین فی بنی ساد فقتلہو حزیل و ربال جاہلیت موضوتن و اول ربن ادعو ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب ف انہو موضوتن کلو فتک اللہ ف النساء ف انکم اخزتموہن بی امان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمت اللہ و لکم علیہنہ اللہ یمتئن فروشکم احدا تک رہونہو ف انفعلن ذالک ف ادربوہن دربا غیر مبرج و لہنہ علیہنہ رزقہن و قسوتہن بالمعروف و قد رکتم فیكم مالا تدلو انہیں تسمتن بھی کتاب اللہ ایوہن ناس انہو لا نبی بادی و لہ امت بادکان توجہ لاؤ جی اے ڈپٹی سپیکر سی جنہیں کیا ڈپٹی سپیکر سی کی ناسی ہوتا اے جیڑا اون ڈپٹی سپیکرے نہیں نہیں وہ تا سپیکر ہوئے نا کیسا اصد کیسر یا کیسا رسد ہے اوڈا نا انہیں اے کالا اپنے اس میں پھر اوڈی تعریف بھی کیتی جالا خریدن واس ایک کوئی بات ہے سمجھ آئی بہت سادہ سایہ اصول دوستی کاثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہمارا ہونے ہی سکتے ہیں سمجھ آئی نہیں انہیں کیا ہمارے لئے یہ ورلڈ آرڈر ہے یہ جو لفظ ہے میں آج بھی ادھا نا لے رہے ہیں اور قیامت تک ادھا نا رہنے ہیں انہیں اس کرسی دے بے کے گل کی تھی ایتھے گل کرنی آسان ہے اس کرسی دے بے کے ہو سکتا انہوں پاردی جو بعد گاڑاوی پئیوں تو کی گل کی تھی اصدہ یہودوں نے سارا مویدے کر چکیاں اسی دے اینج کرنا ہے اسی دے پھر میر زیانو اینج کرنا ہے اسی دے میر زیانو ایسا ہولتا دینیان تو کی کی تھی سبی کرالی کرسی دے بے کے تیہوں نے کیا ہونا چلے آؤ تیری گل ہو رے میری ماں نے لوری جی دیتی صدقے یا رسول لبے جینا دیا ماما لوری صدقے یا رسول اللہ دی دیتی ہو بے نا او چاہے ویل چیر دے اومن دے چاہے اوہ ممبر دے اومن چاہے اپنی دکان دی کرسی دے بیٹھے اومن چاہے اوہ جنا مزدوری کر رہے اومن چاہے اوہ سفی کر دی کرسی دے بیٹھے اومن ماں دا سبق تا نہیں بولتا نا علامہ اقبال کلندر اللہوری نوکی سے پوچھا حضور ایڈا عشق رسول کی تو ملیا فرماو مراد آدھی خیرت پرور جنون نگاہ مادر پاک اندر انہیں کہا جنہ میرے اندر عشق رسول زائد کرن پر نا ایمین اومان دی کو دے چاہے ملیا اور کی تو ملیا آہ چیک ہے جنہ دی ماما صدقی یا رسول اللہ نہیں کہا ساڑھے کاٹے کیوں لگ دے ہاں جی ساڑھے کاٹے کیوں لگ دے ہاں جی سیرت فرزند حاض امہات اقبال کہا یا آپ ماما نہیں ہاں ماں جی صدقے یا رسول اللہ کہنی رہی تسیلہ بین کا نادہ پھر نئی لانا یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی ایک لکھ شفیہ دار صحابہ موجود حضور اونٹھنی ہوتے جلوہ گر پتہ نکیل کی نے پکڑی ہو اسی حضرت بلال اے میں کہنا تو آیا نہ درتے نکیل حضرت بلال پکڑی ہو اسی پتہ ہوتے کون بیٹھے سن حضور نے کنہ نو بٹھایا عرفہ تو لے کے مزدلفہ تک حضرت عسامہ بن زہد نو بٹھایا رنگ بھی گندمی دے لکھ چپتے ہوئے اسی غلام دے لونڈی دے پترسن ایک لکھ چوئی ازار عاشمی دے قریشی نیچے چل رہے سن ستارہ دے اٹھارہ سال اتنی درمیان ایک آب دی عمر سی حضور نے انہوں اپنے پچھے بٹھایا اور حضور نے انہوں اپنے نال بٹھان واسطے عرفت وچو کونچ کرنا حضور نے مؤخر کر دیتا آجی حضرت عسامہ بن زہد رضی کی تھی کن میں چاہ کہ حضور میں تازہ بوضو کرنا ہے چلے گئے اور ایک لکھ چوئی ازار صحابہ قریب آڑے انہوں تو پتہ چلے دور آڑے انہوں نہ پتہ چلے صحابہ آپس ہی کہنے لگے حضور جڑے تو کونچ نہیں نہ کر رہے مغرب تو پہلے ایس جا غلامون افتس اسودو راوی کے دن اچانک دیکھا کہ ایک غلام آ رہا ہے اے گلد ابو جالنو لے گئی اکبال کہنا انہوں نے حضور میں کعبہ بچاہ کے روئے ہیں ادھی رو روئی انہوں نے کہا اسودان با احمرا میکتن آپ روئے دودھ مانے ریختن اوئے محمد عربی ساڑا کجھ نہیں چھٹے ہوئے انہوں کالے چھٹے کٹھے بٹھا چھٹے اے ہی تو انہوں درد ہویا ہاں جی اے ہی تو انہوں درد ہویا ہوتے اکبال کہنا ہوتے آکے حرم کعبہ بھی جب ہجال دی رو روئی ای مساوات ای مباخات آجمیہ خوبمیدانہ کے سلمان مزدگیہ انہوں نے کہا اے کڑی مباخات ہوئی جی اسے دسترخان دے ابو بکر بیٹھے اتھی بلال بیٹھے اتھی عسیمہ بن زیب بیٹھے ایک کڑی گل بڑھ گئی جناب ہسی اس دین بھی اگر نہ کرنا ہے آج تائیں لوگ انہوں پریشانی میں ہسی اور کی کرنا ہے اور کی کرنا ہے پورے خاندان میں ساڑے چار ہزار سزار سنا کے بھی میرے خاندان میں اس وقت سارے وہ پنڈڑا رہے تے دائیں بیجیڈ سن تے میرے بائی بھی تے پتیجے بھی تے مامو ذات بھی تے چچا ذات بھی تے مامے بھی سارے اندر کر دیتے ہونا کہا ہو سکنا ہن سر جھکال ہوئے میں کہا نہیں نہیں گلہ جی کی تھی ہاں تو سر اے باتیں اللہ اکبر وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسَلُكُمْ عَنْ عَمَالِكُمْ عَلَا لَا يَدْرِبُ رِكَابَ بَعْدِكُمْ بِبَادْ عَلَا فَابُدُو رَبَّكُمْ وَسَلُو خَمْسَكُمْ وَسُومُ شَهْرَكُمْ وَعَدُّو زَكَاتَ عَمْوَالِكُمْ تِيبَةً بِحَانْفُسَكُمْ وَحُجُّو بَيْتَ رَبِّكُمْ وَعَاتِيُو بُلَاتَ عَمْرِكُمْ تَدْخُلُو جَنَّةَ رَبِّكُمْ وَعَانْتُمْ تُسَالُونَ عَنِّي فَمَاذَا عَانْتُمْ قَائِلُونَ قَالُونَ شَهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّئِتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِسْبَعِ السَّبَابَتِ يَرْفَوَا إِلَى السَّمَاءَ وَيَنْقُتُحَا إِلَى النَّاسِ اللہم شهد اللہم شهد اللہم شهد اللہ لِيُبلِّغِ شَائِدُ الْغَائِبَةَ فَلَعَلَّ بَعْدَ مَنْ يُبلَّغُهُ وَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ سَمِعَاهُ اللہ لَا فَضْلَ لِعَرَبِينَ لَا جَمِيعٍ وَلَا لِعَجَبِينَ لَا عَرَبِينَ وَلَا لِأَحْمَرَا لَا أَسْوَدَ سَمِعَا لَا لَأَسْوَدَا لَا أَحْمَرَا إِلَّا بِالتَقْوَا اے عالمی کی عالمی وَلْن اَدْا اے میں نوں بھی جا ناگمام مطاعد ہے جی بڑھ بڑھ میں ہوتے نہیں کرنگا ہاں بھئی کی مسئلہ ہے وہ کی مسئلہ ہے جو نوں تعددار ختم نبو میں آنے لن کو سن ہاں بھئی کی مسائلن جو نوں سنب ہے گل کرو باقی حضور کے بارے گلہ کرنے ہو اینجا عید نگا لے توجہ جے اقوام متحدہ موتہ نہ واقع ہو جان میری للکار نہ یہ 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 نہ بھی کوئی مندہ ہوتے میں کرنے تو انہوں مسئلہ کیے وے بھائی مسئلہ کیے وے میدان لانے پہ غوری آیا او شاہیل آیا او حتف بھی آیا اناڑ عبدالی بھی آیا اناڑ عبدالی بھی آیا اناڑ عبدالی بھی آیا اے اتنی گلنا کفر رمہ نے پہ جائے تھے گل کرنا یہ یہ نہ کفر مندہ کفر اینجے مندہ حضور فتح مکہ والے دن گئے سمجھا ہی تو تھی پھر حضرت سعید بن عبادہ کیا اليوم یوم الملحمہ اے ایس گلنا شاہیل کفر مندہ جب میں اقوام متحدہ جا کہنے اليوم یوم الملحمہ میرے مکنے سعید بن عبادہ جدو آرہے سنہ فتح مکہ والے دن آپ فرما رہا اليوم یوم الملحمہ اليوم بستحل القعبہ فرمایا آج لڑھائی دن میں آج جنہیں پھورتہ راستہ روکیا بٹ کے راستے ہیں گستاق نبی کی ایک صدا گستاق نبی کی ایک صدا تاجدار ختم نبوہ اللہ 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 توجہ میں تو انہاں سچی کال کر رہے اس تو بغیر کوئی نہیں مندہ یوسف من تاشفین نو وہ کافر نے خط لکھیا انہیں کہا اللہ دے فرشتے بھی آ جانتے تو میں نے شکست نہ دے سکتا آپ نے وہ دا وزیر نو کیا وزیر تو ان پتا ہے بڑے عجیب ہونے اہمیں روز جھوٹ بول دیں اخبار رہتے جی پاکستان جنابی سے ددیاں نہ رہ بہ رہی ہیں اے تا ایک دن چیف جسر صاحب نے کیا نہ میں پشاور گیاں تھے اتھے گھٹا ہی گھٹا سی میں نے اتھے ایک بلین ترخت تو تھے کوئی نہیں نظر آیا میں انہوں دی بار گاہوے جناب تو انہوں درخواست کرنا چیف جسر صاحب تسی ایک دن جھوگیاں دا بھی دورہ فرماؤ اتھے تا انہوں گھٹا نظر آیا اتھے موج نچ دی نظر آئے گی اتھے بھوک نچ دی نظر آئے گی اتھے بھوک نچ دی ننگے بچے تو انہوں نظر آئے گی کہ ایس ملکت اے بھی ہو رہے ہوں میں آپ اتھے بڑیاں ہوں دے پہنچ گئے ہو ایک دن بڑی عدالت بھی لگنی تو اسی بڑی عدالت پاکستان اچھ بیٹھے ہو تو سنجر مکیان ہے اتھے میں گھٹا ہی گھٹا پشاور اچھ دیکھا اے دو سات پانچ سال پہلے دے ایک کریکٹر دے دے دو سال ست سال ہو گئے نہیں انہوں تو چیف جسر نے کہاں دا میں اتھے صرف گھٹا ویکھیا میں ایک درخت بھی اتھے نہیں ویکھیا تو بلین درخت کدھر گئے اے صویرے میرا مطلب تو اڈکیند ہے صویرے روز وزیر جھوٹ بولنے تو غریب غریب ایک دن تُس ہی کیسے فیس بدل کے نہ ہسپتال دیکھے آ جاؤ کیوں جی اتھے آ کے دیکھو کہ غریب بنار کی ہوں دا بادشاہ واللہ نے تو انہوں بڑا حدہ دیتا ہے تو کچھ کر جاؤ ورنہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی یا آسمان کیسے کیسے پھر تُس ہی ہر جگہ جا کے دیکھو تو سمجھ آگئے پاکستان اچ کی ہو رہا ہے میں ویسے گل کی تھی وزیراں دے بارے کی میں گل کر رہے سی ہاں یوسف بن تعاشفین وہ وزیر نے خاطر کو لکھیا بڑا لمبہ چوڑا یوسف بن تعاشفین دشمنہ نالمی گل نہیں ہونی چلے اوئی رکھا لیکن انہیں کیا میں آ رہا ہوں بس اتنی میں آ رہا ہوں دوسرے دن زور تو پہلے پہلے ہوتی ساری فوج ناس گئی یوسف بن تعاشفین فہاڑ ہوتے چڑھ کے کر لگا اوئی فرشتے تھے میرے رابدہ اپنا فضل ہے جو بھیج دے ہوئے تو تھے محمد عربی دے سامنے ایک دن بھی نہیں غلام دے سامنے ایک دن بھی نہیں کرتا گیا بھر اتنی گلیں میں تو انہیں سچی گل کر رہا ہوں جدو میری یہ ہونی نہ ہوتے گل انہیں کہنا ہے اس پاگل نو پرہ کرو ایسی اندر ساڑے پیود بھی توبان جی اسلام دے والے گل کرو اتنی گل سمجھائی گال کسی کر تسی نہیں ہو سکتی تو میں نو بٹھاؤ اپنا ترجمان میں ہوتے اے نہیں کہنا ہے اسلام فوبیہ ہو گیا میں کہنا ہے اسلام درد کہنا ہے وہ بیان کرو اسی گندگیاں کھان دیا تسی سور تسی کھان دیا گال ساڑے نال کر لیو اسی کےڑے پندے مارے دس لکھ تسی عورتہ بے وقیتیا امریکہ نہ میری گل افغانستان کنے ہو جاڑے تو گلہ ہم کر دیو اسلام دہشت کر دے ایک دہشت کر دی دس ہو ایک دہشت کر دی دس ہو میں اپنی گردن لوا دیاں گا جتے اسلام نے دہشت کر دی کی دیو میرا پوری دنیا نے چیلنج ہے اسلام دے نہ ہوتے کوئی بدنامی کرے اسلام ہے میں آقا مولادا خطبہ ہے حضور نے کی فرمایا وٹ دے ہو بندے حضور نے تو عالمی جناب دسیہ پرمایا اینج میری امت نے رہنا ہے پھر اینج رہنا ہے پھر اینج رہنا ہے پھر اینج رہنا ہے میری امت تو آڑے کو گلب اس دلوں نہیں ہوں دی در سانو بیج دو جاتو سعید بن عبادہ نے کیا نال یوم یوم آہ پھر ایک زنانیہ شیر لکھ کے بیجیوں نے کیا آیا جا کہ حضور نے اٹھنی آ رہی جنت المالا بلو حضور فاتحانہ انداز اوہ زنانیہ کے کھڑے ہو گئی اور تسا زنانیہ نے کس مقام دے پچھایا مسلمانہ تھی دی وی سال ہوئے ان اندر بیٹھی تسا ایک چوڑی لے گئے اے تو اندر گل لنی آپ یہ صدیقی نہ بھی جرم دست ہو بس یہ چوڑی نہ بھی جرم دست ہے کہا لیں تسا کرنے آ رہی ساڑھی کڑی وی سال اندر بیٹھی انہوں تھی امی کہا دی انہوں سور بھی کھلانے ہیں جی انہوں کنے چھوڑانے ہیں تسا لبائی کرنے ہیں چھوڑانے ہیں انشاءاللہ لبائی لبائی تو جو جنہ ہاتھ کھڑے نہیں کیتے شالہ بہت دل آنکہ دی نہیں جیڑا کہا دا ابھی غافیہ صدیقی ہوتے جیلہ جی روئے تھے میری جان بچ جائے شالہ اس آنکہ دی نہیں اندر آبا آتو تے کرو اے دسنا ہے انہوں کے بھائی آئے آئے لب بائک لب بائک لو میں کل ختم کر اندر قریب آ رہا اوہ زیرانی ہے کہ آکے کھڑی ہو گئی تو ساں عورتہ دیو دست دیو میں دیتے ہیں اپنے بچے بیٹھے پتران دے پیوان دے درمیان کوئی ایک لکیر رہنی چاہی دیا یاوالی میں سارے پیوان دے تجھے بیٹھے ہو نا باپ ہمیشہ اپنے پتران دے ایک لکیر درمیان چاہیے یاوالی رہنی چاہیے پتران دے سامنے پیوان لطیفے نہیں سنا سکتے وہ پھر حیاء گڑی کے طرف گیا پتران دے دو بھی ترام کے طرف گیا اپنے ایک لکیر رہن دیتے کرو اپنی اولاد دے سامنے اپنی اولاد بے باگ کسی خود کرنے ہو یا تو خود بے باگ کر لے ہو تو پھر انہیں تو گربان کا نپڑے ہیں میں بڑے بڑے لوگ بیکھے وہ اپنے باپ دے برابر زندگی سے نہیں بیٹھے یا تو باپ نے جتی بھی چک لئی تو انہیں کہے بابا جی مارو تو پھر آج پتر تو ہڑے تو کیوں گربان پکڑ دیں کوئی وجہ ہے اپنے آپنوں بھی بدلو اپنی اولادوں تو انہوں بے کر اپنا راہ بدلن کہ نہیں نہیں میرے ابا جی میں انہوں ہے راہ نہیں دستی یا تو تسی خود اپنی ارامہ غلط کی تھی انہیں پتران کوڑا امید رکھ دے ہو کوئی محمد بن قاسم بڑھنگی تسی دبیا کہ عیبت کر دے ہو اسلام دل چلانا رہے لوگ مولوی ایسی ہوتے ہیں مولوی جیسے بھی ہوتے ہیں نا اسی جا کے فیضہ باد گڑیاں نہ چاہیاں نہیں اتھے تے ساتھ انہوں اے بھی لکھے آیا اسی بھی آنا ہے کہ میں واپس ہونے انہوں سپی کرے کہ اسی میں کہ جی تو اسی مر گئے تسی پھر فیضہ باد آ جارنا یار تسی کی چاندے ہو پھر اصدہ ہوتے مسلمانہ دیاں دیاں نہیں نہ چاہیاں جیناں نہ چاہیاں انہوں تسی پھر کنہ نال کھڑے ہوندے ہو اسی جے ہو جائے ہوئی ہے نا تو انہوں غلط پڑتی مولانا شاجی تقریر کی تھی مولانا کی تھی پہلے تسی دس ہو اسی تو آنے اخلاق بگاڑا نہیں کیڑی میری گل لے جیڑی تو آنے بچے آنے اخلاق بگاڑ جائے گا اے میں ہوتے گلشن راوی تقریر کی تھی تھے وہ کدھ رہے اوہ گھوٹ لان آرے انہوں دے پورا گروپ سی گھوٹ لان دیں جڑے اب مسلمانوں دے پچے نہیں گھلانا چاہیتا ہے موتر تے شراب بچتے کوئی فرق نہیں ہے پشاب شراب بچ اے تو وہ گندی چیزیں اوہ گھوٹ لان آرہ پورا گروپ آگ کدھر آگے کھڑا ہو گیا میری تقریریں انہوں نے کہا آج گھوٹوی بول گیا آنے باب ساڑی جا کر دی قیمت پا دی ساڑیاں تقریران سنن کے تک گھوٹوی لوگ کہاں بول جان گئے کیوں ہوں جی تو تسی مڑ کے ساڑے قلاب کرنا کر پھر انہوں نے کھڑا دے ہو جنہوں نے خاتم النبی کین نہیں پڑنا آیا اور تسی انہوں نے کھڑا دے ہو جنہ ختم نبو قدر ڈاکہ مارے آیا تسی انہوں نے کھڑا دے ہو جنہوں نے ممتاز قادرینوں تختہ دار ہوتے لے گئے اسی تو کیاڑا جرم کیتا جرم کیتا ہوسانو دسو میں زندہ مرم تو بات میں نتانے نہیں دینے آج میں زندہ بلکل صحیح و سلامت ہے میرا دماغ بھی ٹھیک ہے میرا دماغ ہے جو کوئی خلل ایسا کوئی نہیں جڑا تسی کہو نہیں جی مولانا صاحب نو لے جاؤ جنہوں نے دماغ در ٹیسٹ کراؤ تسی کہتی سنے آئے خطبہ جڑا میں پڑھے آئے بھاری مجلس سوچ کوئی دس سے میں اتناڑوی لمحے خطبے یاد کیتے ہوئے پھر میں پورا قرآن بھی یاد کیتا ہویا میں اپنی زندگی اعلی حضرت بریلوی دا خطبہ کسے مولوی کو لوں نہیں سنے زبانی بلکہ بیانی نہیں سن کر دے ایسا نہ نہیں سن کر دے اے میں دو چار جناب اللہ حضرت کی روح تڑپی دو شیر پڑے دے یومِ رضا مناکت اے تیسینا نورالا یہاں کہ نہیں ہوئے امام احمد رضا اے میں الحمدللہ والفکلالاکبر والجامعالکبیر لزہادات فید المبسوط الدرر الغرر بیلہ دایا ومن البدایا وعلیہ النہایا بحمد الوقایا ونقایت الدرایا وعین العنایہ وحسن القفایہ والسلاة والسلام على الامام العظم للرسل القرام مالکی وشافی احمد القرام يقول الحسن بلا تبقف محمد الحسن وابو یوسف فإنه الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز ووسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وخزائن الاسرار وطنویر الابسار ورد المحتار الامنح الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتق الابحر ومجمع الانحر وقنز الدقائق وطبین الحقائق والبحر الرائق منو یستمد کل نار انفائق فیه المنیتو وبه الہنیتو ومراق الفلاح وامداد الفتح وعداح الاسلاح ونور الیداح وکشف المدمرات وحل المشکلات ودر المنتقا وینابی المبتغا وطنویر البسائر وزواہر الجواہر البداع نوادر المنزہ وجوباً عن الاشباع والنظائر مغن السائلین ونساب المساکین الحاو القدسی لکل کمال قدسی ونسی القافل واف الشافی المصفل مصطفل مستصفل مجدب المنتقل صافی عدت النوازل وانفع الوسائل لیسعاف السائل بعیون المسائل عمدت الاباخر وخلاصت الابائل والاالی وصابی وعالی وحزبی مسابی حدجہ ومفاتیح الودا لا سیما الشیخین الصاحبین الاخزین من الشریعت والحقیقت بگلت طرفین والخطنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلا مجتہدی ملتی وعامت امتی خصوصاً الارکان الارباط والانوار اللہ مید وابنہ الاکرم الغوث العظم زخیرت اللہ علیاء وطوفت الفقہ وجامع الفصولین فصول الحقائق وشرع المحزب بگل زید اس کا محبت اس کا محبت آلہ حضرت آلہ حضرت اس کا محبت اس کا محبت آلہ حضرت آلہ حضرت اس کا محبت اس کا محبت آلہ حضرت توجہو اے جوڑے مخبرتے بیٹھیں اے وی ٹیپ کر کے انہیں سنا آزمانی سنا بھئی الحمدللہ وہ الفقہ الکبر پڑھ رہے سے اسی کتابہ سات نا ترے استلاحات نوے چیزہ آلہ حضرت بریلوی اس خطبے بطور برات استحلال لیا تاجدار اوہی توانو کیو ہے بیٹھ جو اوہ کوئی نہیں ہوں اے شو نہ بڑھائے کرو بیٹھ جو ہسنے والی گلہ نہیں بھئی کوئی سنے نہیں ہسنے تام ہو بھئی آفیہ صدیقی چھوڑا لے بیت المقدس ازاد ہو گیا افغانستان جمن ہو گئی فلسطین تھی بچیاں ٹھیک ہو گئی شام سے دس لکھ بچیاں بیو ہو گیا شام عباد ہو گیا عراق عباد ہو گیا یمن جمن ہو گیا کشمیر واپس لیا آئے ہو کشمیر دی بچیاں روزانہ دروازے کھول گے پاکستانی بھائی آئے کے نہ آئے اور تجھ لیا ہو کشمیر واپس دیلی دی جامعہ مسجد لال کلے ہوتے جھنڈر لگ گیا پاکستان اسی حسن نے قابل کوئی نہیں کوئی گل ویسی کر کوئی اپنے درد اندر پیدا کرو میں تو انہا حقیقت کر رہا ہوں جانا تو چار ہاتھ تھلے آئے نا حضور نے فرما ہر بندے نے چار ہاتھ نیچے جانا ہے اُتھے رسول اللہ نے پوچھ لیا لوگا تو میں نویتھے پتھر مارے توں کی کر کے آیاں پھر پھر کی کب ہوگی میں بچے میں آندھا رہا ہوں صحابہ دے بچے کوئی نہیں انہا دے پیٹناڑ کوئی نہیں انہا دیا دکانہ کوئی نہیں ہے مدینہ پاک کے انہا دی کھیتی بڑی کوئی نہیں ہے ایک گلہ بڑی دوگیاں بڑی کانفرنسہ جانا ختم ہونے دے قریب آنگی ہے سن اس میں نے کوپن ویچ دے سن پنجاب نیا روپے دے دس دس روپے دی کانفرنس دفڑا خرچ ہویا پیسے دے ہو تُسی دس وزی دو نومبر نو تو ہنو روٹیاں بھی کھوائیں گا پانی بھی پتائے پستے بزام بھی کھوائے بجر خان تو ایک بندہ بوری بھار کے لے آئے سی کہن دا تُو جے کہن دا ہم پستے بزام کان دیتا ہے دینے کو مو چاہے کان دیتا ہے دینے کو اے ساریاں رسمہ سا یا رمکائیان کے نہیں پاڑی جیباں والا سی کہتی ویکھے نہیں بلکہ تو ہنو ویکھے سی اور دعا دینے اے میں بچے ویکھنا نا جہاں موٹر سیکلہ تھے میں کہتا ہاں یا اللہ اے ماز تیرے تیرے حبیب تی رضا باستے بچے آئے پھر دن اے اپنے صویرے نا کامتے بھی جانا ہے اے ماز اس طور اچھاڑے نا تیری رضا باستے لگے ہوئیں جتے ہر بندہ پیالی تے ویکریا یا اللہ اے تے میدانہ کھڑے ہوگے گوڑیاں بھی نہ کھا دیا اور اے فیضہ باد چلتے ہوئے ہیں جناب گوڑیاں میں چھڑے رہے ہیں اے تر یائے جیلہ موٹے پہنچ کے تے قریب سی کچھانا مار دیں دے میں تو اڑے باستے دعاں مانگنا تو اڑے یہ جیبہ مال کدی نہیں نظر پائی میں تو اڑے مال بیک کے میں نے میں کچھ تانا کی دیتے آئے ہو اپنی کٹی دے پھر میں اللہ تو شکر رضا کرنا یا اللہ لبیک آلے کو اپنی کٹی موجود میں تو اڑے بستے یا بیش شکر رضا کرنا جیڑے بھی کوئی در جائے تو میں یہی عرض کرنا حضور ساڑے کوئی شاہ نہیں تو اڑے غلام یہ ہو جائے لگے ہوئے ہیں جیڑے ایک دن دی مزدوری کر کے دوسرے دن پتہ نہیں روٹی لبنی نہیں لبیک نار کھڑے بڑی تلے لے میں تو اڑے ہوتے ناز کرنا ہوں میں نہیں کرنا جنادہ کم کر رہے ہوں بھی ناز کرنا گنبہ دے خضرہ شریف دے سامنے نارے لگ دیں بلکہ میں نے ایک عرب عالم ملن آئے دے کہنے لگے پورے عرب دے علماء تیرے نارے محبت کرنے سارے تیرے نارے محبت کرنے میں کہا کیوں کر دیں کہنے لگا تم جیڑی گل کرنا نا کہنے لگا سمجھ آن دی یا نہیں کوئی دل نو ضرور چھک پہنے ہاں جی میں نے کہنے لگے جس علاقے جب گیا لوگا تیرے نارے محبت اظہار کیتا ہے نار بھی لیکن کہنے لگا اسی تیرے نارے محبت کرنے ایک کو گل تو محبت کرنے میں حضور دیئے جی گلن کرنے تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں مچ رنگاں لاؤ جی ہاتھ کھڑا کر کے ایک نارہ لاؤ لاؤ بھائی مڈیو نارہ لبائن یا رسول اللہ نوائی